اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا مذبان جعوید خان آج ہم آئے ہوئے ہیں غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ 89 جیم بے فیصل آباد میں یہاں پہ جو ہے وہ سائنس اگزیبیشن کا انکاد کیا گیا ہے یہاں پہ وہ چیزیں تمام چیزیں جو سٹوڈنٹ کتابوں میں پڑھتے ہیں آج یہاں پہ جو ہے وہ پریکٹکلی ان کا مظاہرہ کیا گیا ہے ہم مختلف سٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ جو سازہ آئے معاینہ کرنے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ آج کی ان بچوں کی نمائشوں سے کتنے متاثر ہوئے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ہم نے شریمان ہے میں غزالی سکول ایڈوکیشن سے آئی ہوں میٹھ گے کرتا ہے پہ دولین میٹھ کی اسگلی ہ艰 تیل اور ہے ان سکے ہائین ہی آٹیل ہے آمٹے جو ہماری جسم سے اور کوئی بنس زوری ہماری جسم سے ہون foot دیا جاتا ہے اس کے بعد اٹریر پریشنیٹر خون کا پریشر کرتا ہے اس کے بار بلڈ پ پاپپی گلا تو خون کو پانک کرتا ہے اس کے بعد جب وغم آگے جاتا ہے تو escaping pump ہیپ�� پانک کے ذریعے ہمیں پرھنپ میں ایک آئی اث episode visitor جاتی ہے جو میں قلعری بہننے نہیں دیتی جو ٹلائدر ان فرائشن rival کے اندر بلٹ جائے گا اس کا یہ پریشے شیک کرتا ہے لیتر فیلٹر پریشن کا کام ہوتا ہے جو جو خود محافظ فاظل ذورات ہوتے ہیں ان کو نتکل لیتا ہے اور خون ساف کر کے آگے بے ریتا ہے اگر ایئر ٹرائپ میں جاتے ہیں خون اور ایئر ٹرائپ ایئر ٹرائپ میں جو خون کے اندر ببلس ہوتے ہیں ان کو دیٹکٹ کر لیتا ہے اے دیٹکٹر کلام اے دیٹکٹر کلام بھی یہی کام کرتا ہے کہ خون میں جو بابلز ہوتے ہیں پر دیٹکٹ کرتا ہے اس کے بعد دیٹکٹ کرتا ہے سارا فیلٹر ہو کے بلاڈر توبارہ ساف ہو کے اندر چل جاتا ہے مائی نمیز مومنہ محمود فرام غزالی سکول سیمتی نائن جنبی فیصلہ باد آئی ریڈن کلاس ایٹ ہیر ووڈیسکس آباوڈ ڈی این اے دیٹکٹر ڈی به دیٹکٹ کلام دیٹکٹر ڈی تریپ ٹالی ڈی پی律 ڈی دیٹکٹر کلام تی سکول سکول سر ڈیر واڈ النکوم sä Sent Liu اللہ نوس ایگر وا ideally دل نس ایگر وے��üşل نوس 꼽نا نوس ایگر لڑی ایگر ، ص joints وأحاظ نے دل جب نسیت لية ڈی تا کیا اور نیترگنی ایسا موارن ، داغ ایرالہی نیترگنی نیترگنی ایرالہن نیترگنی ایرالہ ویادنی ایرالہ مسئولم ٹھیک مليل سا toldہ مانیین fever کیلئی طOB احتمال states ڈیمتری منٹم پارٹ ٹھیکEMA زیاد نہیں قیمanda تیزیرے لئے ایک پاریاد خلال ایک پاریاد م Alma líder yes امپ N بلا Pak 될ige نمٹ اور مجھے ہمارے کے دیارے 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 کے دیار کاروں trueو Melody دور کچھ ، دور کتا ہمی برایوڈ جیو پراریدیک پراریدیک برای گیوڈوedy چگه تooس و skill replیکی پراریدیک لتاب brighter کیپیcope vier garage گ38 نوبے گی nobel 32 ster house رڈی گی Linhil 결 قارق اچھ مطاک изدار جاری دورندія اور انجام کردکے ہیں کیونے کوئی مختلف ہے لیلیاب مختلف ہے کیونے کیا ہمارا دلائم کامل نیب مختلف ہے تابعید نیب مختلف ہے لایم فرمان تابعید نیب مختلف ہے اللی بزنگ تابعید نیب مختلف ہے اسلام علیکم میرا نام حسن وقاس ہے اور آج کا میرا یہ پروجیکت ہے ایسیڈ رین ایسیڈ رین کو اس طرح بنتی ہے جیسے یہ گاڑیوں اور فیکٹریوں کا زہریلہ دواں جو ہے وہ بادلوں میں شامل ہو جاتا ہے اور رین وقت اور ایسیڈ رین بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ یہیڈیس ویری ہامفول تو تریز بیلڈنگز اینڈ ایکوارٹک اس لئے ہم اس طرح پاسکتے ہیں کہ جو دوہا ہے وہ اس کو فیلٹریشن کر کے ساف طریقے سے باہر نکالے جائے اور جو گاڑیوں سے دوہا نکلتا ہے اس گاڑیوں کا بین کر دیا جائے اس طرح اس کو ایسیڈ رین برنے کا بہت سے بہت سے چانس کر سکتے ہیں اسلام علیکم میریم از آدھان علی اوہمی ہمارے دماغ میں پہی جاتا ہے یہ اس کا نوکلیس ہوتا ہے یہ دماغ کبی مہم بہتا ہے انسائل کے طور پر ہمارے کہیں چوڑ لگی ہو تو یہ دماغ کو بتاتا ہے دماغ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ہے تو دماغ وہاں پر اس دخوں کے پاس نہ پہنچ جاتا ہے یہ اس کے یہ تیری سوپر مستقبل ہوتا ہے سینسری انٹر اور موٹر سینسری نیروان ریسیپٹر سے اور سینٹر نروس سسٹم تک پیغامات بیتا ہے اور اس کے بعد یہ موٹر انٹر نیروان کے پاس جاتا ہے انٹر نور سپائنل کارڈ اور دماغ میں پایا جاتا ہے یہ اس پیغامات کو پڑتا ہے ڈی کوڈ کرتا ہے اسے موٹر نیروان کا پاس بھیجتا ہے موٹر نیروان آگے مسل کو تحریک دیتا ہے تاکہ وہ حرکت کر سکے یہ یہ اس کے ڈنڈرائز ہوتے ہیں یہ نیوکلیس ہوتا ہے یہ جمپ کر کے آگے جاتا ہے کیونکہ یہ سیدھا جائے گا تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا آگے جانے میں اس لئے یہ جمپ کر کے جاتا ہے جس کو جس کو سالٹریٹری وائبر کہتے ہیں یہ اس کا مائلن شید ہوتی ہے یہ دوسری نوڑ میں اس کی نیوکلیس ہوتا ہے اس سانیے میں سوید مہرمان آر میزرگی سٹیلیس ہوتا ہے اس سوالٹ ایز ریز ہوتی تکولیس ہوتا ہے اس شکلے مولا پر موسیلیس ہوتا ہے موفیا سے تطویل یک لوڈکشن نیروس کے ساتلیٹ در آج سوالٹ ایز ریز حیل کلانوز اور شکلیس سوالٹ شانہ موٹر جو دنیا میں یوتوم نیتورک نیتورک کارل کرتے ہیں وہی ہم سیٹلیٹ کے ذریعے کرتے ہیں یہ ہمیں سگنل بیشتی ہے اور یہ ہمارا مون ہے یہ ارچھے جہاں ہم رہتے ہیں اور یہ ہمارا سن ہے My name is Kalim Mula I am reading 6th class I am representing here in Gazali Education Trust School from 77 J.B. Mulaapur Today my project is a plant cell Sir یہ جو واقعی ہولا یہ خراک پانی کو جذب کرتا اور جو نیوکلیس ہے جیسے ہمارا دماغ پوری بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے ویسی جو نیوکلیس ہے یہ پورے سل اورگنیلی کو کنٹرول کرتا اور جو یہیو سائیٹوپلاик میں یہ پہنچاتا ہے اور یہ جو رائیبوسومد ہے جیسے ہمارے پڑے پوروٹین اور یہ پہلا کرتے ہیں اور یہ مائٹروکونریہ ہے جو مائٹروکونریہ ہے جیسے ہمارا دیمپلی پہلا کرتا ہے ویسی یہ انرجی پہلا کرتا ہے جب ہم کھانا 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 پرندے خراک جلدک کرتے ہیں پودے خراک جذب کرتے ہیں تو یہ جو ہے مائٹرو کونڈریہ یہ جو یہ انرجی پیدا کرتا ہے اس لیے ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ جو کلورو پلاسٹ یہ ان کی وجہ سے ان کا کلر بھی گرین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خراک پیدا کرتے ہیں اور یہ پتوں میں بھی ہوتے ہیں لیف میں بھی ہوتے ہیں یہ وہاں ان کی خراک بنتی ہے ایک کاربن ڈائی اکسائیڈ آتی ہے اور جو اکسیجن ہے وہ خارج کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی خراک بنتی ہے اور جو سیل ممبرین ہے جیسے ایک سکول یا گر کے ساتھ ہم نے ایک گارڈ گھڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دے یہ ویسے ہی کام کرتا ہے اور اس چیز کو پہچان جاتا ہے جو کہ جو اس کے پورے سیل اورگنیلی کے لیے سیل اورگنیلی کے نقصان دے یا فائدہ مند ہے اس کی وجہ سے ہی اندر آتے ہیں اور یہ جو سیل وال ہے جیسے مرہ ایک گھڑ ہے وہ سیل وال کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اس لیے یہ جو سیل وال ہے جو اس کی وجہ سے یہ جو پورا سیل اورگنیلی ہے اس کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اسلام علیکم ایم ارس اکتا ہے اسے بیس لیکن کے موڈل کے جب ہم اپنی اکسیجن کو جسم کے اندر لے جاتے ہیں جو ہمارے پسکاب میں ہونے والی ریسپیریشن کے عمل میں مدد دیتی ہے ریسپیریشن کے عمل کے دوران ہم اپنے جسم میں توانائی جانی انرجی پیدا کرتے ہیں جس سے ہمارا جسم حرکت میں آتا ہے ایک سہیل کے دوران ہمارے جسم میں ریسپیریشن کے عمل دوران استعمال ہو جانے والی اکسیجن تو خارج نہیں ہوتی لیکن اس کے نتیجے میں بننے والی کاربن ڈیکسائیڈ خارج ہوتی ہے جو کہ ہمارے محول میں پودوں کے لیے ضروری ہے نیلنگ ہم جانے ہم اپنے پھپڑوں کے اندر اکسیجن کو کھینچنا جس سے بلڈ کے ذریعے اکسیجن ہمارے پورے جسم کے تمام حصو تک مہن جاتی ہے ایک سہیلنگ جانی اپنے جسم سے اکسیجن کو خارج کرنا کاربن ڈیکسائیڈ کو خارج کرنا آئی ایم ریان مائی پروژیکٹ نیمیز تقدر دوائی عوی کاربن اواک ونا بطابرے المنportات گاً نتوانیں بکن اگم گاً أکسیجن ما صوری نیمیز روتیٹان کنود کگ� gamma اور ہمیترگ زمان زمان اس لگاتیر صورتوisasful Sophie میرا ملتے ہیں اللہ کے لئے ہمیترگ آئی ریز جارہ کلمہ ہمیترگ آئیرہ کلمہ سriziss پ Ashطوری ہے کلمہ انز 1948 س Hessی جارہ ہمارے ریپس کے مسئل کرتے ہیں ہمارے سینے کے اخلاق بڑھ جاتا ہے اور ہمارے فیپڑوں کے اوپر دباؤ میں کمی آ جاتی ہے اس نتیجہ سے ہمارے فیپڑے پھیل جاتے ہیں اور باہر کیوا تیزی کے ساتھ مارے فیپڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اگزیلیشن ہمارے فیپڑوں میں گیسوں کے تباہلے کے بعد ناخل سوا کو اگزیلیشن کے دوران باہر نکال دیا جاتا ہے ہمارے ریپس کے مسئل ریلیکس کرتے ہیں اور اپنی شکل میں واپس آ جاتے ہیں جس سے ہمارے فیپڑوں کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہمارے اندر کیوا پہاں نکل جاتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہنسا فشاہید ہے میں غزیلی سکول اٹھا ترجیم بجود میں پڑھتا ہوں میں نے آج یہ موڈل ائر پیلوشن کے بارے میں بنایا ہے اور جس کی طرف ایک سائر میں میں نے بھٹا بنایا ہے اور ایک سائر میں نے فیکٹیاں بنائی ہیں ان فیکٹیوں سے سفید دھوہ نکل ہے کیونکہ اس فیکٹیوں کے چمنیوں میں فیلٹر لگے ہوئے ہیں اور کیوں اس وجہ سے دھوہ میں فیکٹری دھوہ میں کاربن ڈاکسل لیڈ کے ذرات ختم ہو چکے ہیں اس لیے ان سے سوید ہوا نکل رہا ہے اور بٹے سے کالا دھوہ اس لیے نکلتا ہے کیونکہ اس میں فیلٹر نہیں لگا ہوا اور اس میں کاربن ڈاکسل لیڈ کے ذرات ہیں جو ہماری فیضہ کو علودہ کرتے ہیں اور اوزولیر کو نقصام ہو چاہتے ہیں اور میں اپنے اس موڈل کے ساتھ میسے دینا چاہتا ہوں کہ اگر فیکٹریوں اور بٹوں میں فیلٹر لگے ہوں گے تو ہماری فیضہ آلودہ نہیں ہوگی اور بیماریاں کام ہو جائیں گی اور اوزولیر کو نقصام نہیں پہنچ گئے گزالی ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے سکولوں میں نا سائنس کے اوپر ٹکنالوجی کے اوپر مختلف تجاربات ہوتے رہیں تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج جو ہے فیصلہ باد کے تین سکولوں ستتتر جیمبے اٹھتتر جیمبے اڈناسی جیمبے کے درمیان جو ہے یہاں پہ سائنس ایک میلے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ماشاءاللہ بچوں کی بہت اچھی تیاری تھی مجھے تو انشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں پہ آکے ایک ایزے میں نے تو اس کو پیٹسپینٹ کے طور پر انجائے کیا ہے اور ججز کی ذمہ داریاں تو ایک طرح سے میں اس سے تو بالکل جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ جتنے گروپ تھے تقریباً کوئیس بائیس گروپ تھے تو مجھے تو لگایا کہ سارے ہی فاسٹ ہیں سب بچوں کی ایک جیسی تیاری ہے ان کے ٹیچرز کی تیاری ہے ان کی اس کا مبارک بات بھی بنتی ہے ان کے پرنسپلز کو ان کے سینس ٹیچرز کو تو بہترحال میری طرف سے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میری طرف سے تو سارے بیس بائیس گروپ جو ہیں سارے ہی فاسٹ ہیں تو باقی اسامہ اس کو مزید بہتر جو ہے وہ انہوں نے پوزیشن کی ہیں تو بس یہی میری طرف سے تھا ایک میسیج بھی ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے یہ سینس میلہ جو ہے سینس اگزبیشنز جو ہیں یہ ہر سال ہونی چاہیے یہ سلسلہ کنٹینیور ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پروجیکٹس میں میتھڈز جو ہے کچھ کر کے دکھانا جو ہے اس میتھڈ سے وہ سیکھیں سینس کو رٹہ لگانے سے ہٹ کے اب اس کو اس طرح کروانے کی ضرورت ہے اور ہر آپ کی کلاس میں سے ایک دو بچے نہ ہو بلکہ ہر بچہ اس قابل بنے کہ وہ پریزنٹ کر سکے وہ سینس کے مختلف تصورات جو ہیں ان کو واضح کر سکے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا ندیم صاحب خاص طور پر اس پروجیکٹ کو جو انہوں نے اس میلہ کو ہینڈل کیا ہے اس کو ہوسٹ کیا ہے ان کو خاص مبارک باد ہے بہت شکریہ